مہیمن رائٹس کا سیل ہے اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہو گئی یہ اسٹیبلشمنٹ نے سارے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے کاش مجھے عمران خان اجازت دے تم ایک ایک کا نام لو اس لیے در اور خوف کا بدھ ہم سب نے توڑ دیا ہے اب ایک ایک کا نام اس دستور چارہ دستور پہ لیا جائے گا قانون کی اکپرانی ہوگی بدماشوں کی اکپرانی نہیں ہوگی بغیرتوں کی اکپرانی نہیں ہوگی اور جب سپریم کورٹ نے چودہ مئی الیکشن کا فیصلہ کیا ہے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کالا کورٹ چیف جسٹس دا پاکستان کے ساتھ قانون اور آئین کے ساتھ ہمارے نامور وقالا نے جو اعلان کیا ہے ان کے ساتھ خدا کے بزر سے کھڑے آج ہمارا اس اسپریم کورٹ سے جو ہمارے پشت پہ ہے سب سے بڑے جج پاکستان کے چیف جسٹس دا پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کے طلبہ سیبل سسائٹی کے لوگ بنیادی حقوق رکھنے والے سارے پاکستانی آج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیفنس سیکٹری کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر بزارت خزانہ کے افسر اور خاص کا سارے ساکڈار کے اوپر شاہباز شریف کے اوپر آرٹیکل سکس آج لگنا چاہیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کی توقیر کا مسئلہ ہے عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس لیے ضروری ہے پوری دنیا کے پاکستانی جس جس ملک کے اندر ہیں آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی عظمت کو پھرے سپریم کورٹ کے ججز کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا فیصلہ آرٹیکل سکس کا پاکستان کی جمہوریت کے لیے آئین کے لیے زندگی اور موت ہے اس لیے آج شہرائے دستور پر یہ کالا کوٹ بڑے بڑے وکلا کی آواز کے اوپر جس میں اعتزاز حسن ہے خوصہ صاحب ہیں بابر ایوان ہیں حامد خان صاحب ہیں عابد ساکی صاحب ہیں قاضی انبر صاحب ہیں شاداب جعفری صاحب ہیں عابد زبیری صاحب ہیں علی ایوان صاحب ہیں جتنے بھی بڑے بڑے وکلا اشتیاق خان صاحب ہیں علی احمد کرد جو آزادی جمہوریت اور آئین کی آواز ہے آج سب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں دیکھ لیں بخاری صاحب بھی یہاں پہ علی بخاری صاحب بھی کھڑے ہیں کتنے سب نامور وکلا یہاں پر آئی ایل ایف کے کھڑے ہیں رضا ربانی صاحب نے بھی آواز اٹھا دی ہے آئین پی ٹی آئی کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ہے اس لیے چیف جسر صاحب آج آرٹیکل سکس جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے عرض کی ہے ان پر لگنا چاہیے ورنہ عدالتوں کے اوپر انصاف کے اوپر پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جائے گا میں ملک کے مختلف حیثوں سے خاص کر لاہور سیالکورٹ چکوال جیلم سرگودہ اور پھر خاص کر پنڈی اور اسلام آباد کے وقالہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کل پورے پاکستان کے وقالہ کو کہتا ہوں آپ نے ساڑھے آٹھ وجہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر کھڑا ہو کر آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ چیف جسرطہ پاکستان کے ساتھ سارے ڈیریٹی کے طور پر آپ نے یہاں پہ شہرائی دستور پہ آنا ہے کالہ کوٹ پہن کر آنا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے تاکہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی انصاف کی پاسداری ہو پاکستان پہندہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا